اسلام علیکم میرا نام محمد مبین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیٹی چینل توڑیو سپننس اس ویڈیو کے اندر ہم سوٹ کریں گے سیکنڈیر میتہمیٹکس ایک سلسائز 2.2 2.3 کے ہمارے پاس جو پیسن ہے وہ پیسن نمبر 1 ہے اور پیسن نمبر 1 کا ہمارے پاس جو پارٹ ہے وہ آج ہم سالف کریں گے وہ ہے پارٹ اے تو پارٹ اے کو ہم سالف کریں گے پیسن نمبر 1 میں تو پیسن نمبر 1 میں ہمیں کہاں گیا ہے کہ use the product rule to find out the derivative of the following functions ہم اس میں derivative کو use کریں گے derivative کا کون سا رول ہم use کریں گے product rule use the product rule to find out the derivative of the following functions تو یہ ہمیں function دیا گیا ہے اس کا ہم derivative کریں گے product rule پہ تو اس کا ہمارے پاس ایک فارمولا ہے اس کو ہم use کریں گے تو پیسن کو سالف کرنے سے بہن ہے یہ جو ہمارے پاس notation ہے derivative کے تو اس کو ہم پڑھیں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس first question ہے اس لئے میں اس کو detail سے solve کروں گا تو derivative کے ہمارے پاس کتنے notation ہے کس طرح ہے اس کو ہم کس طرح represent کر سکتے ہیں تو وہ اب ہم لکھیں گے تو derivative کا ہمارے پاس different notations ہے کیونکہ یہ different scientist نے کیا کیا تھا وہ کیا تھا propose کیا تھا different science دانوں نے ان کے اوپر کام کیا تھا تو اس لئے اس کے ہمارے پاس different notations ہے تو وہ اب ہم لکھیں گے وہ ہمارے پاس ہے first ہم derivative کس طرح لکھیں گے آپ کے بھگ میں جو mention ہے وہ ہمارے پاس ہے کونسا d by dx of f of x ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے derivative کا ایک notation ہے derivative کو ہم اس طرح notative کر سکتے ہیں اس کو ہم نے first والا نام دے دیا اب second ہمارے پاس جو ہے وہ ہے d by dx of y آپ y کا derivative لے سکتے ہیں with respect to x یہ ہمارے پاس second notation ہے third notation ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس اس کا third notation ہے اس کو ہم prime کہتے ہیں اس گیش کو ہم کیا کہیں گے prime f of x prime تو اس کو ہم prime x کہیں گے اور اس کو ہم derivative b کہہ سکتے ہیں یہ اس کا notation ہے اب fourth one جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے d d stand for derivative x with respect to y تو اس کو بھی ہم derivative کے notation کہیں گے سکتے ہیں اب next ہمارے پاس جو fifth one ہے وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے f of x point dash یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈیریویٹیو کی ڈیریویٹیو کی اب اس کے بعد ہم ایک چپٹر کو دیکھیں گے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے higher order derivative تو اس میں کیا ہوتا ہے میں پہلے آپ کے علم کے لیے تھوڑا ہنس دے رہتا ہوں کہ اس میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم higher order derivative کو find کریں گے تو وہ ہمارے پاس اس کے جو نویٹیویٹیو ہے وہ بھی میں یہاں سے لکھتا ہوتا کہ وہاں جا کے آپ لوگوں کو آسانی ہوئے تو اس کی نویٹیشن ہمارے پاس کس طرح ہے یہ دیکھیں میں آپ کے لیے ایک سمپل والا سلیکٹ کرتا ہوں یہ ترڈ ون جو رول ہے اس کو آپ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ہے f of x prime تو اس کو کس طرح higher order derivative کے لیے جو ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم سمپلی اس طرح لکھتے ہیں یہ آپ کا پرس ڈیریویٹیو ہے یہ جو دو ہو گئے یہ second order derivative ہو گیا اب یہاں پہ میں f of x لکھتا ہوں third order derivative اس طرح آپ four, five, six یہ آپ کا derivative اس کو ہم پھر higher order derivative کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہے یہ first order derivative ہے اچھا یہ ہوا اب اس والے format تو آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے f of x right اس کا derivative ہم نے جب کیا first مرتبہ تو وہ ہمارے پاس کیا ہے one ہے یہ dot ہم نے two کر دیا تو یہ second order derivative ہو گیا اب یہ ہمارے پاس بن جائے گا third order derivative اس طرح four, five six تو اس طرح آپ لیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس derivative اور اس کے notation ہے اب یہاں پہ ہم question کو solve کریں گے یہ ہمارے پاس ایک function given ہے اس کو ہم solve کریں گے کون سے rule کے اوپر product rule کے اوپر ہم اس کو solve کریں گے تو product rule کا formula first ہم لیکھیں گے تو first ہم اس طرح کر دے گے question کو ہم again لیکھیں گے یہ ہمارے پاس ہے y is equal to x square minus 2 3 x plus 1 یہ ہمارے پاس ایک function ہے اس کا ہم derivative کریں گے product rule کے اوپر تو product rule کا ہمارے پاس جو formula ہے وہ کس طرح ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں by product rule product rule پہ اس کو ہم solve کریں گے اب ہم formula لکھیں گے اس کا formula ہمارے پاس ہے ڈی بائی ڈی ایکس آف یہ ہمارے پاس ہے equal f ڈی بائی ڈی ایکس آف g plus g ڈی بائی ڈی ایکس آف f یہ ہمارے پاس کیا ہے product rule کا formula ہے derivative of product rule is equal to f x یہ آپ کے پاس کیا ہے یہاں پہ ایک اور چیز کا میں اضافہ کرنا ہوں یہ یہاں پہ میں نے y کر دیا کیونکہ function آپ کا کیا ہے y ہے تو یہاں پہ میں نے y لکھ دی اب یہاں پہ ہمارے پاس جو product rule کا formula ہے وہ ہے f derivative ہم لیں گے g کا پھر plus میں g آ جائے گا derivative ہم لیں گے f کا یہاں پہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ ہم نے f کو چھوڑ دیا یہاں پہ ہم نے f کا derivative کیا یہاں پہ ہم نے g کا derivative کیا اور یہاں پہ g کو چھوڑا تو it means that یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک product rule کا formula ہے تو اب ہم اس formula میں کس طرح putting کریں گے کہ یہ question ہم solve کریں گے بہت easy way سے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کس طرح ہے یہاں پہ ہمارے پاس f اور g یہاں پہ آپ کے لئے کچھ بھی آ سکتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس f اور g two variables ہیں ہمارے پاس تو یہاں پہ ہم لکھیں گے یہ ہمارے پاس وہ والا ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کیا چیز function جو ہمیں دیا گیا ہے تو اس میں ہمارے پاس یہ دیکھئے f اور یہ ہمارے پاس بن جائے گا g ایک یہ والا function ایک یہ والا f میں نے یہاں پہ لکھ لیں اور g اس کے اوپر لکھ لیا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ اس میں values put کریں گے تو یہ ہمارے پاس equal ہو جائے گا dy وائے ڈی وائے ڈی ایکس is equal to f کی ویلیو ہم put کریں گے f کی ویلیو یہ ہے تو یہاں پہ آ جائے گا x سکوئر مائنس two right پھر ہم ڈیریویٹیو لیں گے g کا تو ڈیریویٹیو اپنی جگہ پہ آ جائے گا ڈی بائے ڈی ایکس اب g کو ہم لکھیں گے تو g ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے 3x پلس 1 یہ آ جائے گا اب یہ دونوں ہم نے لکھ دی اب درمیان میں کیا ہے positive sign ہے تو positive sign ہم لگائیں گے پھر ہم g لگیں گے g ایک دفعہ ہاں پہ ہم نے لکھا بھی ہے پھر ہم g کی ویلیو put کریں گے تو وہ ہمارے پاس ہے 3x پلس 1 right اب ہم ڈیریویٹیو لیں گے d by dx of f تو f کا ویلیو ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے x square minus 2 یہ ہمارے پاس بن چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کا ہم ڈیریویٹیو لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا d by d by dx is equal to یہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا x square minus 2 اب ہم اس کا ڈیریویٹیو کریں گے اس کا ڈیریویٹیو ہم کس طرح کریں گے ڈیریویٹیو کے ہمارے پاس rules ہے وہ rules کیا ہے وہ rules ہمارے پاس ہے یہاں پہ چلے میں یہاں پہ لکھتا ہوں جب بھی کبھی ہمارے پاس اس طرح situation آ جائے mean that یہاں بے میں سے لکھتا ہوں 3x اس کا جب ہم ڈیریویٹیو کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس 1 ہوتا ہے جب بھی کسی variable کا ہمارے پاس power نہیں ہوتا تو اس کا power 1 ہم consider کرتے ہیں تو اس کا power یہاں پہ 1 ہے جب اس کا ہم ڈیریویٹیو کریں گے تو اس کا ڈیریویٹیو اس طرح ہو جائے گا کہ یہ 1 اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو اس سے ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گا mean that اس کا ہم ڈیریویٹیو کریں گے ڈی بائی ڈی ایکس اس کا ہم ڈیریویٹیو کریں گے تو یہ اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس 3 اس کا answer آ جائے گا right اب اس سے اس 1 کو ہم نے یہاں پہ multiply کیا تو یہاں پہ جو power رکھتا ہے اس سے ہم 1 کو minus b کریں گے تو جب ایکس کا power ہمارے پاس zero ہو جاتا ہے تو وہ تو پھر ہم نہیں لکھ دینا پھر یہ ہمارے پاس zero بن جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس پھر آ جائے گا صرف 3 اس کا ڈیریویٹیو کیا ہو جائے گا 3 اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور جگہ ہے یہاں پہ ایک سکوئر کا ہم ڈیریویٹیو کریں گے تو ایک سکوئر کا ڈیریویٹیو کس طرح کریں گے فرس کریں گے ہمارے پاس ڈی بائی ڈی ایکس ہم ڈیریویٹیو کریں گے ایک سکوئر کا تو میں نے پہلے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ یہاں پہ ملٹیپلائے ہو جائے گا اس کوئفیشنٹ کے ساتھ تو یہاں پہ اس کا کوئفیشنٹ کیا ہے ون ہے جو ہم نہیں لکھتے ہم کنسیڈر کرتے ہیں اس کو تو یہ power اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا اس طرح تو 2 ونز آ جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 2 اب یہاں پہ جو 2 ہے اس سے 1 کو ہم مائنس کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایکس آ جائے گا 1 تو 1 کو ہم نہیں لکھتے اس کا ڈیریویٹیو ہمارے پاس 2 ایکس آ چکا ہے اب اس کو ہم سالٹ کریں گے تو آپ کو خود بخود رول جس کا ڈسکس کیے گے ہم کس طرح ڈیریویٹیو کو فائنڈ کریں گے اچھا ایک رول بھی ہمارے ذہن میں آ چکا ہے وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے کانسٹنٹ کا ڈیریویٹیو یہ دے کہ یہ ہمارے پاس کانسٹنٹ ہے یہ ہے اسی طرح یہاں پہ ہم جب ڈیریویٹیو کریں گے تو یہاں پہ بھی کانسٹنٹ ہے تو جب بھی کبھی ہم کانسٹنٹ رول کا ڈیریویٹیو کریں گے ڈیریویٹیو ہمارے پاس ڈی ideology ڈی ایکس اور ڈیریویٹیو آ جائے تو ہمارے پاس کانسٹنٹ ہے جب اس کا ہم ڈیریویٹیو کریں گے تو جب بھی ہمارے پاس ڈیریویٹیو خونسٹنٹ آ جائے تو اس کو ہم زیرو کہیں گے اس کا ڈیریویٹیو ہمارے پاس ہے 0 اس طرح آپ ڈیریویٹیو کریں گے کس چیز کا 1000 کا تو اس کا ڈیریویٹیو بھی کیا ہے 0 ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس constant ہے آپ کے پاس ڈیریویٹیو آ جاتا ہے d by dx اور 12 جو بھی ہمارے پاس constant آ جائے تو اس کا ڈیریویٹیو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے simply 0 ہوتا ہے تو یہ ہم نے آپ کے لئے جو بیسک کا اس پہ آپ کو سمجھایا اب ہم اپنے question کو go through کریں گے تو یہ ہم نے اپنی جگہ پہ لیا اب ہم ڈیریویٹیو کریں گے اس پارٹ کا تو اس لئے میں نے آپ کو سمجھایا کہ ڈیریویٹیو ہم کس طرح کریں گے تو اس پارٹ کا جب ہم ڈیریویٹیو کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کا جب ہم ڈیریویٹیو کریں گے تو یہ بن جائے گا یہاں پہ x کا power 1 ہے جب اس coefficient کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو 3 ones are 3 بن جائے گا یہاں پہ میں نے 3 لکھ دی اب اس 1 سے 1 کو ہم منس کریں گے تو اس کا power 0 ہو جائے گا تو اس کا ہم نہیں لکھتے پھر یہ ہمارے پاس یہ term 1 بن جائے گا تو اس سے ہمارے پاس 3 آ جائے گا اب یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس آ چکا ہے کیا چیز constant میں نے اس کا عرض آپ کو سمجھایا گی یہ ہمارے پاس constant آ چکا ہے تو simply یہاں پہ positive sign اپنی جگہ پہ آ جائے گا اور constant کا ڈیریویٹیو میں نے آپ کو کہا کہ کیا ہے اس 0 ہے اب next ہم چلے جائیں گے یہاں پہ آ جائیں گے یہ positive sign اپنی جگہ پہ آ جائے گا اس کا ہم نے ڈیریویٹیو نہیں کرنا اس کو ویسے ہی رہے گے یہاں پہ اسے لکھیں گے x plus 1 3 x plus 1 آ جائے گا اس کا اب ہم ڈیریویٹیو کریں گے ڈیریویٹیو کریں گے کس چیز کا x square minus 2 کا تو اس کا جب ہم ڈیریویٹیو کریں گے جس طرح ہم نے یہاں پہ کیا کیا چکا ہے 3 اب یہاں پہ square ہے ہمارے پاس یہاں پہ تو power 1 تھا تو اس لیے x کا power جب اس طرح آ جائے 1 minus 1 تو 0 ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ ختم ہو جاتا ہے تو اسی لیے یہاں پہ ہمارے پاس کیا چکا ہے x square آ چکا ہے تو اس کا ڈیریویٹیو یہ 2 نیچے آ جائے گا یہاں پہ اس سے ہم 1 minus کریں گے تو یہ بن جائے گا 2 اور یہ بنا جائے گا یہ اس کا ڈیریویٹیو یہ تو اب یہاں پہ ہم لکھیں گے اس کا ڈیریویٹیو آ جائے گا یہ 2 نیچے آ جائے گا اور اس 2 سے 1 کو ہم minus کریں گے تو اس کا power 1 مل جائے گا اور اس کو ہم نہیں لکھتے آپ کو پتہ ہیں اور یہ negative sign اپنی جگہ پہ اور constant کا ڈیریویٹیو ہمارے پاس 0 ہوتا ہے اب next ہمارے پاس یہ بن جائے گا تو ہم چاہے گا اور اس کا ڈیریویٹ اپنی جائے گا تو یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس 0 ہوتا ہے اور تو یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس 0 ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ جو ہمارے پاس positive sign, negative sign یہ cancel ہو جائیں گے تو next step ہمارے پاس یہ بن جائے گا اب اس سے جو next step ہمارے پاس بن جائے گا تو وہ ہمارے پاس ہے اس کو ہم یہاں پہ multiply کریں گے اس کو یہاں پہ تو یہ بن جائے گا 3 جب یہاں پہ multiply ہو جائے گا تو 3 x square بن جائے گا تو 3's are 6 آ جائے گا اور positive sign اپنی جگہ پہ آ جائے گا اسی طرح یہ بھی ہم multiply کریں گے تو 2,3,6 بن جائے گا اور x square بن جائے گا یہاں پہ bx ہے یہاں پہ bx ہے تو multiplication میں power add ہوتے ہیں تو ہم نے power کو add کیا پھر ہمارے پاس یہ دو رہتے ہیں تو یہ positive sign اپنی جگہ پہ 1,2 اور یہ x آ جائے گا یہ ہمارے پاس بن چکا ہے اب یہ ہمارے پاس بن چکا ہے تو اس کو ہوں d by divided by dx یہ ہمارے پاس equal ہو جائے گا یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے 3 x square یہ ہمارے پاس ہے 6 x square تو اس سے بن جائے گا 9 x square right اب اس کو ہم ترطیب میں لکھیں گے تو اس کو جب ہم ترطیب میں arrange کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہے x square تو اس کے بعد x آئے گا اور پھر constant آئے گا تو اس کے لیے ہم یہاں پہ یہ لائیں گے 2 x minus 6 بن جائے گا ہم نے کیا کیا سمپلی 3 x square اور یہ ہے 6 x square اس کو ہم add کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے add کیا اور 9 x square بن جکا ہے اب یہ ہمارے پاس ہے 2 x تو یہ ہمارے پاس اس کا جو format ہم لکھیں گے آپ کے وہ دیکھ لیں answer دیکھیں تو وہ بھی سرا ہوگا اس کا format ایک چولی ہمارے پاس اس طرح ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے quadratic equation ہے تو x square پہلے آتا ہے پھر ہمارے پاس x آئے کوئی constant آجاتا ہے تو اسی طرح میں نے بھی اس طرح لکھا ہے کہ یہ ہمارے پاس 2 x آجائے گا یہاں پہ x square ہے یہ x اور یہ without x آجائے گا تو یہ آپ کے پاس کیا ہے اس کا answer ہے تو dear students اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو like کریں share کریں اور subscribe کریں thanks for your retention موسیقی موسیقی موسیقی